سلام علیکم ورحمت اللہ آج جس ٹاپک پہ مجھے بات کرنی ہے وہ جمعہ نماز ریلیٹڈ ہے کیونکہ آپ نے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ بہت ساری باتیں سنی ہوگی کہ ہم جمعہ نماز گھر میں ادا کر سکتے ہیں کوئی بولتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ بولتے ہیں زہر نماز ادا کریں اور کچھ لوگ بولتے ہیں زہر نماز باجمات پڑھیں کچھ بولتے ہیں جماعت کے بغیر پڑھیں انفرادی طور پر پڑھیں تو اس بارے میں میں نے دارلم دیووند کو میل کیا تو وہاں مجھے میل سے جو جواب آیا وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں جو فتوہ مجھے ملا وہ فتوہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پہلے آپ اس میل کو دیکھ لیں جو دارلم دیووند کی طرف سے مجھے ملا ہے یہ دارلم دیووند کی طرف میں نے میل کیا تھا وہاں سے مجھے جواب آیا وہ جواب یہ ہے انہوں نے مجھے ایک پی ڈی ایف میں جواب دیا اور انہوں نے مجھے لنک ایک دیا اس لنک پہ جب آپ کلک کریں گے یہ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور جب آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایسا انٹروفیس آئے گا آپ تھوڑا سکرول کیجئے نیچے اور یہاں آپ کو فتوہ مل جائے گا آپ اوپن کر کے یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ مجھے کومنٹ میں بتا بھی سکتے ہیں کومنٹ میں میں آپ کو یہ فتوہ پروائیٹ کر دوں گا اور اب فتوے کی طرف چلتے ہیں آپ کے سامنے یہ ہے فتوہ اب سارا فتوہ پڑھنا تو مشکل ہے کیونکہ ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا یہ فتوہ آپ کو پروائیٹ کر دوں گا میں جس جس کو چاہیے جو خود پڑھنا چاہے گا تو لیکن اس میں چند ہائلائٹ کیے ہیں میں نے پوائنٹ وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور پہلے جو ہائلائٹ پوائنٹ ہے یہ کوئسٹن ہے یہ ہے میں آپ کے سامنے پڑھوں ملک کی موجودہ صورتحال میں مسجد اور غیر مسجد میں جمعے کے باب میں حکم شرک کیا ہے کہ یہ سوال پوچھا گیا دوسرا سوال یہ ہے جن لوگوں کے لئے جمعے کی کوئی صورت نہ بن سکے وہ زہر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے یا انفرادی طور پر یہ سوال تھا اب اس سوال کا جواب جو نیچے ہے ہم اس کو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرس کو لے کر پورے ملک میں جو لاکڈاؤن ہوا ہے اس کے پیش نظر حالات کے بحالی تک مسجد یا غیر مسجد میں جمعے کے سلسلے میں درجہ زل تفصیل ہوگی جن شہر قصبات یا بڑے گھاؤں میں جمعے کی شرائط پائی جاتی ہیں اور وہاں کے مسجد میں باقاعدہ جمعہ ہوتا آ رہا ہے وہاں موجودہ صورتحال میں انتظامیہ پرشاستن یعنی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جتنے افراد کی اجازت ہو ان کے ساتھ جمعہ قائم کیا جائے یہ شرط تاکہ امام کے علاوہ کم از کم تین مرد مقتدی ہوں اور اگر کسی شہر یا قصبے میں موجود صورتحال سے پہلے وہاں کے بعض مسجد میں جمعہ ہوتا تھا اور بعض میں نہیں تو جن مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تھا وہاں بھی حالات کی بحالی تک انتظامیہ کی اجازت کے مطابق چار پانچ افراد کے ساتھ جمعہ ادا کر لیا جائے تاکہ کچھ لوگوں کا جمعہ وہاں ہو جائے اور ملک کی موجودہ صورتحال میں مسجد میں جو پانچ چھے سے زائد لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے یہ قانونی مسلط اور حکومتی پابندی کی بنا پر ہے اور ایسے منعامت ازن عام کی منافی نہیں ہوتی کیونکہ مقصود لوگوں کو جمعہ نماز سے روکنا نہیں بلکہ قانون شکنی کی صورت میں ہونے والی بڑی پریشانی سے بچنا ہے تو یہ جو انہوں نے نیچے دلیل دی ہے ہم اس کو پڑھیں گے ازن عام ہونا بھی من جمعہ شرط سہت جمعہ ہے جس کے معنی یہ ہے کہ خود نماز پڑھنے والے کو روکنا وہاں مقصود نہ ہو باقی اگر رکاوٹوں کی اور ضرورت سے ہو وہ ازن عام میں مخل نہیں اب ہم نیچے پڑھیں گے اگر چھاونی یا قلعہ میں جمعہ ادا کیا جائے تو جائز ہے جائز ہے گو چھاونی اور قلعہ میں دوسرے لوگ نہ آ سکتے ہوں کیونکہ مقصود نماز سے روکنا نہیں بلکہ انتظام مقصود ہے بے محلے کی جو لوگ مسجد میں جمعہ ادا نہ کر سکیں اور وہ اپنی بیٹھک یا باہری کمرے میں انتظامیہ کی طرف سے کسی پریشانی یا روک روک ٹوک کے بغیر ازن عام کے ساتھ جمعہ قائم کر سکتے ہوں یعنی آس پاس والوں کو جمعہ کی اطلاع کر دی جائے تاکہ جو کوئی جمعہ میں آنا چاہے آ سکے اگرچہ قانونی مسئلت اور حکومتی پابندی کی وجہ سے پانچ کے بعد مزید لوگوں کو منع کر دیا جائے تو وہ حضرات بھی امام کے علاوہ کم از کم تین بالک مرد مقتدیوں کو لے کر مختصر خطبہ اور مختصر قرآت کے ساتھ جمعہ ہی ادا کریں اور اگر کسی جمعہ کسی جگہ انتظامیہ کی طرف سے کسی پریشانی یا رکاوٹ کا اندیشہ ہو تو جمعہ سے پہلے زبانی بات چیت کے ذریعے انہیں اعتماد میں لے لیا جائے اور بے بے طور احتیاط درجہ زیل نمبر دو باتوں کا مزید لحاظ رکھا جائے ایک جو شخص اپنے گھر کی بیٹھک یا باہری کمرے میں آس پاس کے تین چار لوگوں کے ساتھ جمعہ قائم کرنا چاہے وہ خطرات اور اندیشے کے سلسلے میں محض اپنی رائے پر بروسہ نہ کریں بلکہ ایک دو مقامی علماء اور حالات واقعات پر گہری نظر رکھنے والے اہل محلہ سے بھی مشہورہ کر لے دوسری بات آئندہ کے حالات کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا اس لیے ہر جمعہ کو بیٹھک یا باہری کمرے میں جمعہ قائم کرنے میں خاص اس دن کے حالت مد نظر رکھی جائے حالت سے صرف نظر کر کے کسی سابقہ جمعہ کو نظر نہ بنایا جائے یعنی اگر کسی جمعہ میں حالات زیادہ سخت ہو جائیں تو انہیں مد نظر رکھا جائے اور جو حضرات اپنی بیٹھک یا باہری کمرے میں اوپر ذکر کردہ تفضیل کے مطابق جمعہ قائم نہ کر سکیں خواہ اس وجہ سے کہ کوئی جمعہ پڑھانے والا میسر نہ ہو یا انتظامیہ کی طرف سے کسی پریشانی یا روک ٹوک کا اندیشہ ہو اور انتظامیہ کو اعتماد میں نہ لیا جا سکے یا کسی کی طبیعت پر خوف و حراس غالب ہو یا امام کے علاوہ مرد مقتدی صرف ایک یا دو ہوں وہ ہزاد شریعت کی نظر میں معذور ہوں گے اور ان کے لئے جمعہ کی جگہ زہر پڑھنا بلا کراہ درست ہوگا کیونکہ اسلام میں اپنے کو پریشانی میں ڈالنے کا حکم نہیں ہے اور نہ اس کی اجازت ہے دوسرا جو ہے شہر قصبہ یا بڑے گاؤں میں جن لوگوں کے لئے جمعہ کا نظم نہ ہو سکے یا وہ کسی عزور کی بنا پر یا بلا عزور جمعہ نہ پڑھ سکے وہ زہر کی نماز تنہا تنہا پڑھیں یا متعدد جگہ نیز بڑی جماعت کے ساتھ یا چھوٹی جماعت کے ساتھ وہاں معذور یا غیر معذور ہر ایک کے لئے زہر کی نماز باجمات مقروح ہے فقہ ہنفی کی تمام بنیادی کتابوں اور اکابر علمہ دیوبند کے فتوے میں ایسا ہی ہے اور فقہ دلائل کی بنیاد پر یہی صحیح ہے اور جو لوگ زہر باجمات کی اجازت دیتے ہیں ان کی رائے پر اکثر اہل علم و اصحاب فتوہ کا عدم اتمنان بجا ہے اور جن چھوٹے گاؤں میں جمعہ کی شرائط نہیں پائی جاتی وہاں کے باشند گاؤں نحص معمول جمعہ کے دن بھی مسجد یا اپنے گھروں میں زہر کی نماز باجمات ادا کریں گے انہیں زہر کی نماز تنہا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو فتوہ پڑھنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے کچھ questions تھی جمعہ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں یا اگر پڑھنا ادا کرنی ہے یا اجتماعی جماعت لگا کے ادا کرنی ہے ان ساری چیزوں کو ہم نے discuss کیا اور ہماری سارے questions clear ہوئے تو دوسری جو بات آپ سے ارز کرنی ہے کہ دعلم دیوبند یہ ایک ایسا انسٹوشن ہے جو رسپیکٹیبل اور رسٹوردی انسٹوشن میں گنا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمیں قرآن اور حدیث سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیدھا راستہ دکھاتا ہے پراپر گائید کرتا ہے تو اس لیے میں نے یہ فتوہ وہاں سے لیا اور آپ کے سامنے رکھا کہ آپ بھی اپنی نمازیں کیسے ادا کریں تو باقی رہی جو جمعہ میں خطبہ پڑھنے کی بات ہے تو ہر ایک آدمی کو پورا خطبہ آتا نہیں ہے اس لیے میرے پاس ایک شارٹ کٹ خطبہ ہے چھوٹا خطبہ ہے جو علماء حضرات نے مجھے دیا ہے تو وہ میں انشاءاللہ آئندہ اس پر ویڈیو بناؤں گا تو آپ بتا دیں مجھے کمنٹس میں کہ اس پر ویڈیو بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے اور باقی رہی اس نسبت سے بات جو اس فتوے سے آپ کافی مستفید ہوئے ہوں گے آپ یہ بھی مجھے بتا دیں کہ آپ اس فتوے سے مستفید ہوئے یا نہیں ہوئے آپ کو اس سے کچھ فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا اور اور باقی آپ اس ویڈیو کو باقی دوستوں تک باقی احباب تک شیئر کریں تانکہ وہ بھی اپنی جمعہ نماز پڑھے ہیں اور اگر زہر پڑھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے